بھائی اگر آدمی علماء سے جڑا ہوا نہیں ہے تو اس کے ایمان کی حفاظت کا کوئی راستہ نہیں ہے اور آج سب آج تک ہم شکوا کرتے تھے ہماری مخالف جماعتوں سے کہ وہ لوگ اپنے پیروکاروں کو ماننے والوں کو علماء سے کاٹ رہے ہیں شکیل کیا اہد لیتا ہے بیعت ہونے والوں سے اہد لیتا ہے کہ کسی عالم سے گفتگو نہ کرنا بیعت میں یہ اہد لیتا ہے بیعت کر کے آنے والے بتا رہے ہیں کہ ہم سے اہد لیا گیا ہم بیعت کر چکے ہیں عیسیٰ کے ہاتھ پر کہ کسی عالم سے ہمیں بات نہیں کرنا ہے اس لیے ہم کسی قیمت پر بات نہیں کریں گے کسی عالم سے نہیں کریں گے آپ چاہے کتنہ ہی ہماری زبان کھلواؤ ہم نہیں بات کرنے کیونکہ ہم بیت کر چکے ہیں کہ عالم سے بات نہیں کرے ہر جماعت علماء سے دور کرنے کا کام کرتی ہیں اب تک ایسا تھا اب خود ہم مسلمان اہل حق کہلانے والے بھی پوری پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جو نماز روزے کا پاوند ہے بس وہ اسی پہ اکتفا کرے علماء کے پاس نہ جائے اس کی پوری پوری کوشش کر رہے ہیں یہ گمراہی کا سرخیمہ ہے یہیں سے ہمارا زوال شروع اس زوال کو کوئی نہیں روک سکتا یہ اسی وقت رک سکتا ہے جبکہ وہ علم جو ہدایت کی روشنی دیتا ہے یعنی کتاب و سنت کا علم جن لوگوں کے پاس ہے ان سے جڑے رہو ان سے پوچھتے رہو سمجھتے رہو خدرائی مت کرو اپنے خیالات پہ عجب مت کرو اپنی تحقیقات جس کا کوئی حق نہیں ہے اگر دل میں کوئی اچھی بات آئی ہے تو سامنے رکھ دو علماء کے کہ میرے دل میں ایک ایسی بات آئی ہے اگر اچھی ہے تو میں خود بھی عمل کروں دوسروں کو بھی بتاؤں اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے تو میں خود اپنے دماغ سے نکائی کیوں؟ عالم محق ہے کسوٹی ہے یہاں لے جاؤ اور علم پر رکھ کے دیکھو ہر بات کو اگر علم کی کسوٹی پر فٹ ہوتا ہے تو وہ دین ہے اور اگر علم کی کسوٹی پر فٹ نہیں ہوتا تو وہ بے دینی ہے جہالت ہے گمراہی ہر دور میں ایسا ہوا لیکن اب کچھ نہیں ہے